ہیلو گائز آج ہم اس ویڈیو میں ذکر کرنے جا رہے ہیں array implementation of using qe ایک array کو ہم کیسے implement کر سکتے ہیں qe کے ذریعے اس میں remove یا add elements کو کیسے کر سکتے ہیں qe کے ذریعے ہم نے qe data structure اپنے ایک پہلی بھی ویڈیو میں پڑھا تھا اس کو ہم ذکر کیا تھا اس کو detail میں پڑھا تھا تو آج اس کو ہم implement کرنے جا رہے ہیں array پر تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو یہ آپ کے پاس ایک array ہے اس کے اندر 5 elements اس میں جو یہ end ہے یہ ہمارا کہلاتا ہے rare end یہ ہمارا کہلاتا ہے front end so جب بھی rare front minus 1 کی اقل ہو سپوز تو ہمارا qe empty ہوگا چاہے وہ in q operation کے لئے حاصل ہو دو پرشید اس میں in q dq in q میں elements کو add کیا جاتا ہے ray end کے لئے حاصل سے اور dq میں front end سے remove کیا جاتا ہے سٹارٹ کرتے ہیں سپوز اس ایلے میں یہ elements ہیں تو ہمارے پاس ایک single slot ہے تو ادھر ہم operation perform کر سکتے ہیں اپنا چاہے وہ dq in q اس میں ادھر ہمیں in q perform کر سکتے ہیں element کو add کر سکتے ہیں front end سے اس میں ایک اور چیز میں آپ کو لکھاتا ہوں dq operation جب بھی perform ہوتا ہے q empty ہو تو error دیتا ہے اگر only one element ہو array میں array میں صرف ایک element ہو تو اس single element کو remove کر دیتا ہے dq operation پاسٹلی فیلڈ کمپلیٹلی فیلڈ ہو یہ rear front کو موو کرنا پڑتا ہے مانس اگر پاسٹلی فیلڈ یا کمپلیٹلی فیلڈ ہو تو اس element کو remove کرتے ہیں اور front کو increment کی جاتا ہے decrement نہیں increment کی جاتا ہے front کو یہ کمپلیٹلی ہے آپ کو increment ہی کرنا پڑے گا اگر rare آپ کا minus 1 پہ ہے تو value return ہو جائے گی q کی بات ہو لیے q will be consider as full اگر آپ ka rare minus one پہ ہے تو جتا بھی وہ ہوگا q minus one پہ ادھر رہے تو q جو بھی آپ کا full consistency رہے رہے گا otherwise نہیں ہے false یہ جی ہے آپ کو دو functions یاد کرنے پڑیں گے increment in q dq increment decrement کا پتا ہوں نہیں چیئے rare front کا پتا ہوں چیئے rare آپ اس میں rare function نا آپ یہاں سے element remove کر کے باہر بھی نکال سکتے یہی سے کر کے اندر بھی ڈال سکتے q میں جس ہم نے پڑھا تھا اس میں یود ہوتا first in first out last in last out اس طرف سے element add ہوگا اور اس طرف سے remove ہوگا same to same front side پہ اس طرف سے add ہوگا اسی طرف سے remove ہوگا elements کو کریں گے یہ ایک چیز ہے جو آپ یاد کرنے کی ضرورت ہے اور اگر آپ front یا rear front آپ پکڑ لیں اگر front size 1 پہ آجاتا ہے پھر آپ single front کو increment کرنے ضرورت ہے لیکن front rear دونوں 1 پر ہیں یا minus 1 دونوں کو increment کرنے کی ضرورت پڑے گی front rear کو ایک ساتھ یہ جی ہے اس میں کچھ steps ہیں جو میں بھی آپ کپتے ہیں steps کو اگر آپ فوکس کریں گے تو آپ easily کرے کو implement کر سکتے ہیں Q کے ذریعے Q فنقشن implement کر سکتے ہیں in Q DQ ہو گیا is empty is فول جو ہم نے پہلے کی ہیں وہ بھی سیم ٹو میتے چلتے ہیں کر سکتے ہیں یہ steps جو میں آپ پہلے آپ یاد اٹھنا پڑیں گے اگر Q E پارشلی فیلد یا کمپلیٹ فیلد ہوتا ہے تو آپ increment کریں گے اس کو increment کرنا پڑے گا تاک Q فول ہو اگر ہم فرنٹ کے لحاظ سے دیکھ رہے اگر ہمارا QE فل ہے تو اس کو decrement کرنا پڑے گا مطبکہ فرنٹ کو یہاں سے elements remove کرنے پڑے اگر فل ہے رہر کے لحاظ سے ادھر سے remove نہیں سکتے بلکہ مائنس فن پر اگر ہمارا رہ تو میرا اس کا مطلبہ کہ array empty ہے فل نہیں empty ہے سو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی یہ میں آپ کو سمپل چیزیں explain کرنی تھی implement کیسے کر سکتے ہیں اگر چار پچھ فنکشنز آپ کو ضرورت پڑنی ہے اور یہ جو میں آپ steps بتائیں ان کو دھیار میں رکھ سکتے فرس ملتے ہیں آپ نیکس ویڈیو میں